اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وان ٹین نیوز آج کی تازہ ترین ہیڈ لائنز رمضان المبارک میں مساجد میں تراوی باجماعت نماز اور جمعہ کے اعتماد ہوں گے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی کی علماء کرام سے ملاقات بیس نکاتی علمیاں بھی جاری تمام نمازی مساجد میں ماسک لگا کر آئیں گے صفو میں چھے فٹ کا فاصلہ ہوگا مساجد میں اعتماعی سہری یا افتاری کا احتمام نہیں ہوگا پچاس سال سے زائد عمر کے نمازی اور بچوں کو مساجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور کیسز بڑھنے پر فیصلے پر نظر سانی کی جا سکے گی پاکستان میں کرونا وائرس اندازے سے کم پھیلا پچیس اپرل تک پچاس ہزار کیسز کا تقمینہ تھا اللہ کا شکر ہے بڑے نقصان سے بچے ہیں پندرہ سے بیس مائی تک کیسز بڑھنے کا خطشہ ہے وزیراعظم عمران خان کی پریس بریفی کہا گیا کہ لاکڈاؤن کو ڈھنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا لوگ بوک سے سڑکوں پر آگے تو لاکڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں وزیراعظم نے ایک بار پھر زخیران دوزوں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان کر دیا کہا آپ مینیجر کو نہیں مالک کو پکڑیں گے کچھ لوگ مایوس ہیں کہ ملک میں کرونا زیادہ نہیں پھیلا کراچی میں تصدیق کے بغیر زیادہ امواد کی بات کی گئی ایسی باتوں سے خوف پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا وزیراعظم جناب عمران خان کہتے ہیں کہ کرونا پر سیاست بند کی جائے کیسز چھپائے گے تو کیا کرونا ختم ہو جائے گا ووکل پرسن ڈاکٹر فیصل بولے کراچی میں صرف پندرہ امواد کا خدچہ ہے اسد عمر نے کہا کہ تمام فیصلے اتفاق رائے سے کریں شام کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ متفقہ فیصلے نہیں ہو رہے یہ وقت آپس میں نہیں کرونا سے لڑنے کا ہے وفاقی حکومت اپنا قبلہ درست کرنے پی پی رہنما سینیٹر شیری رحمان کی پریس کانفرنس کہا کہ کرونا سے نمر لے کے لیے دہشتگردی کے خلاف جنگ کے طرز پر قومی ایکشن پلان بنایا جائے وابا کے خلاف تمام وسائل بروے کار لانے کا مطالبہ وزیراعظم نے تاجروں سے ملاقات کے بعد مارکیٹ مرحلہ وار کھولنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی سفارشات تیار کرنے کے لیے کمیٹی قائم سترہ برامدی سنتوں کو بھی کام کرنے کی اجازت مل گئی کمیشنر کراچی نے ریسٹورنٹ، تندور اور بیکریاں کھولنے کی اجازت دے دی باہر نکلنے والے شہریوں کو ماسک لگانا لازمی قرار